دوستو پاکستانی ٹیم میں ایک سے بڑھ کے ایک ڈراما ہے کبھی حسن علی کے تماشے تو کبھی شاداو خان کے پریوں جیسے ڈانس تو چلیئے آج آپ کو پاکستانی کلاریوں کے کچھ ایسے ہی فنی سین دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے آزم خان کو دیکھیں جو بلے سے خجلی کر رہا تھا کیونکہ اتنی بڑی بلا کو بلے سے ہی خجایا جا سکتا ہے اسی طرح بابر آزم کو شادی کر لینی چاہیے کیونکہ یہ پبلک پلیس پہ بھونڈی سے باز نہیں آتے اب جیسے کہ محمد رزوان جب بھی دیکھو بابر کو اولی کر دیتے ہیں دوستو آپ کے خیال میں یہ آمر نے شاہین افریدی کو ایسا کیا بولا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی وڈیو میں بابر آزم کی پنجابی سننے لاہوری ہونے کی وجہ سے ان کو پنجابی بولنے کا شوق ہی بڑا ہے اسی طرح یہاں پہ نسیم شاہ بچارہ رگڑا جائے گا دوستو ہمارے کلاریوں کی پرفارمس کی اب کسی کو پرواہ نہیں کیونکہ عوام کو بس ان کے شیمپو چاہیے اب جیسے کہ یہ ہیں بڑی کلوز ہے بابر آزم کی اس ہیں کے لیے وڈیو کو لائک لازمی کریں اگلی وڈیو میں پاکستانی ٹیم کا بچہ خود بچوں سے کھیل رہا تھا دوستو مشہور و معروف قدرت کا نظام یہاں سے شروع ہوا ہے اسی طرح پاکستان کے پاس سٹاف کی کمی کی وجہ سے اب یہ جھاڑو پچھا بھی خود کرتے ہیں اب جیسے کہ پریکٹس کرتے ہوئے سب سے زیادہ کھڑ مستیاں ہاری سروف اور شاداو خان کریں گے دوستو محمد ریزوان فوجی ٹریننگ کر کے اب ختم اگلی وڈیو میں بابر آزم کی پنڈابی کے کچھ اور سین بھی دیکھ لیں جسدن کے لیے ہی مسکتے ہیں اسے باپر آزم کی ہوا ہے چی اچھو باپر آزم کی پاسی ریکھانی سب، اچھو باپر آزم کی آلے چی اچھو باپر آزم کی پاسی چی اچھو باپر آزم کی پاسی بے لست اسی طرح پریوں کی رانی شاداب خان کو دیکھیں پاکستانی ٹیم میں اب سارے بچے ہی رہ گئی ہیں دوستو ٹیم ساوڈی نے بابر کا ایک نیا نام رکھ دیا ہے اب جیسے کہ اس چھوٹے سے بچے کو پیپسی والوں نے پتہ نہیں کدھر فسا دیا ہے بچارے سے صحیح ایکٹنگ بھی نہیں ہو رہی اگلی وڈیو میں حسن علی امپائر کے ساتھ امپائر بن جائیں گے دوستو یہاں پہ حسن علی محمد آمیر کو مجرہ کر کے دکھاتے ہیں اس ٹیم میں بس یہی کچھ رہ گیا ہے اسی طرح آزم خان کا گانا سنتے ہوئے شاداب خان کو ویراد کوہلی کی یاد ستا رہی تھی دیکھو دیکھو کیسی باتیں یہاں کی حسات پر حسات نہ بھی کیا اتنی آسان ہے دیکھو دیکھو جیسے میرے ارادی ویسے کہاں تیرے یہاں سے یہاں اتنی نادان میں ہے اب جیسے کہ نسیم شاہ کے بھائی بھی بلکل بچے ہی ہیں دوستو جب سے ہاریس روک کو چھکے پڑے ہیں تب سے عوام ان کو ویراد کوہلی کے نام سے ٹھڑانے لگی ہے تو دوستو یہ تھے کیامرہ میں ریکارڈ ہونے والے پاکستانی کھلاڑیوں کے کچھ ایسے مزاہیا سین جنہیں دیکھ کر یقینات آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا تو ان سامنے سے کون سا سین آپ کو سب سے زیادہ مزے کا لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں